ایک بہت ہی ہاس وائٹننگ ماسک ڈاکٹر بلکی سیخ کا وائٹننگ فیس ماسک ہے جس کو آپ استعمال کر کے آپ دنوں میں بلکہ رات و رات آپ گورے بھون سکتے ہیں آپ کی سکن کا کلر لائٹ ہو جائے گا رات و رات تو ایسی لڑکیاں جو ان کی شادیاں نظریک ہیں یا جو اپنی سکن کو جلدی سے گورا کرنا چاہتی ہیں اپنا فیس اپنا رنگ صاف کرنا چاہتی ہیں جن کے شادی کے دن قریب ہیں تو وہ یہ ماسک لگانا ابھی سے شروع کر دیں تاکہ ان کے فوراں بعد آپ کو ایک اچھا سا ریجائٹ مینے اور سب آپ کو دیکھتے رہ جائیں کہ ایسی دو بھن کبھی نہیں دیکھی تھی سو فرینڈز یہ بہت ہی آجمودہ نوسکہ ہے ڈاکٹر بلکی سیخ کا ہے ایک ماہرے ماہرے ڈاکٹر ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں تو یہ نوسکہ انہی کا بتایا ہوا ہے سو فرینڈز اس نوسکے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی زود ہوگی सندل پاوڈر freshman طلبس ایک جو چھٹائی سے چھٹائی یعنی کہ ڈی ٹی سپون کا آپ میں فورتھ پٹ لینا ہے منتانی نٹی چھٹائی سب آپ کو چاہیے ایک چتھائی چائے کا چمچ اور مردار سنگ مردار سنگ آپ کو چاہیے ایک چتھائی چائے کا چمچ اور ارتے گلاو آپ کو چاہیے ہنس بے ضرورت جیسا کہ میں آپ کو اپنی ہائے ویڈیو میں بتاتی ہوں یہ سب چیزیں آپ کو کسی بھی اچھے پنساری سٹو سے یا کسی بھی آپ کے نزدیک جو آپ کے پنساری کی شاپ ہے وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گی کیونکہ یہ ایسی ہرپز ہیں ایسے پروڈیکٹس ہیں جو آپ کو صرف پنساری کی شاپ سے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ سب ہرپلز ہوتی ہیں تو یہ پنساری کی شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں اور کسی سٹو سے آپ کو نہیں ملتی تو چلتے ہیں اپنی پروسس کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے چاہے کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ارکے گلاب میں مکس کرنا ہے اور اچھا سا فیس مہا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر اپنے چہرے پر گردن پر اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو سکپ کرنا ہے آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی اس کو لگا ستے ہیں تاکہ آپ کے سارے باڈی پاڈ ایون ٹون می رہیں اپنے گردن کو کبھی مدھولیں جب بھی آپ اپنی فیس کے کوئی ماس لگاتے ہیں تو اپنی گردن کو مت بھولیں کیونکہ یہ بھی ہمارے ہی باڈی کا پارٹ ہے اور اگر ہمارا چہرہ صاف ہوگا اور گردن بلیک ہوگی کالی ہوگی بدنما لگے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی یہ ہماری پرسنیلٹی کا ایک بہت ہی ڈاؤن فال ہوتا ہے اس لئے جب بھی آپ کو ماسک لگاتے ہیں تو اس میں اپنی گردن پر لازمی اپائر کریں جو بھی آپ ماسک ملائیں تاکہ آپ کی سکین جو فیس کی ہے اور جو آپ کے گردن کی سکین ہے وہ دونوں ایون ٹون میں رہیں یعنی ایک ہی کلر میں رہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں پر اپنے گردن پر اپنے فیس پر اپنے بازوں پر جہاں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے لگایا اچھی طرح سے اس کو اپنے سکرپ کرنا ہے ہل کے ہاتھ سے پھر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سکرپ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہسکھونے دینا ہے دیپنی دینے یہ ڈائی ہوگا اس کو آپ نے اپنے چہرے پر لگا لینے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھولینا ہے آپ اگر چاہیں تو یہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن ان کو جب لگائیں تو ان کو سکرپ نہ کریں کیونکہ ان کی سکن سنسٹیف ہوتی ہے تو سکرپنگ کرنے سے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کو صرف آپ ٹین منٹ کے لیے لگائیں صرف ٹین منٹ کے لیے بچوں کو لگائیں اور واش کر دیں اور اپنے لیے آپ اس کو لگائیں ٹری منٹس، ٹو سے ٹری منٹس آپ نے اس کو سکرپ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو سوٹ دینا ہے جب تک کہ یہ ڈائی ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایک اور چیز آپ اس میں نوٹ کرنے کے اگر آپ کی چلد حساس ہے یعنی کہ سنسٹیف ہے یا آپ کی سکن پتلی ہے تو وہ لوگ تومس کا استعمال نہ کریں اس میں جو آپ کو سیکنڈ نمبر پہ میں نے بتایا تھا تومس اس کا استعمال نہ کریں آپ اگر آپ کی سکن سنسٹیف ہے یا پھر آپ کی سکن پتلی ہے تو آپ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی جلد کے لیے پلپنگ کر سکتی ہے آپ کی جلد میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کی سکن کو کوئی ریش نہیں ہوتا ہے کوئی آپ کی سکن سنسٹیف نہیں ہو اور آپ کے جلد موٹی ہے تو آپ اس کا استعمال بیشنے کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس ماسک کو ویک میں ایک دفعہ لگانا ہے اس ماسک سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور نکھر جائے گی اور آپ کا رنگ دنوں میں گورا ہو جائے گا اور جن لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت سیاہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ ماسک بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آپ اپنے فیس کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی اس ماسک کو لازمی اپلائے کریں اچھی طرح سے اپنے پاؤں پہ سکرڈنگ کریں پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ سکرڈنگ کریں اور اس کو بیس میٹ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنا واش کریں اگر آپ بہترین وزر چاہتے ہیں تو ویک میں دو دفعہ اس کو استعمال کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہترین وزرز ملیں گے ایت تک آپ اس کو لگاتار لگائیں آپ کو ایت کے بعد ایک بہت ہی اچھی گلوئن سکن ملے گی جو کہ آپ ایک شادی کے لیے برائیڈ تیار ہوتی ہیں اور آپ کو فشل کرنا پڑتا ہے موسیلی آپ کو پولرز میں جب ڈیٹ ڈی جاتی ہیں تو آپ کو پولر والی آپ کی برائیڈ جب آپ نے بننا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کو فشل کرتی ہیں جو کہ سم ٹائم آپ کو کچھ فشل سوٹ نہیں کرتے وہ آپ کو ریاکشن کر دیتی ہیں جسے آپ کی سکن خراب ہونے کا ڈیمیز ہونے کا فترہ ہوتا ہے تو آپ نیچرل چیزیں یوز کریں تاکہ آپ اپنی شادی والے دن بہت ہی اچھی لگیں اور خوبصورت لگیں آپ کو کسی قسم کی سکن الرجی کا یا کسی بھی انٹریکشن کا یا کسی بھی ڈیمیج کا خطرہ نہ ہو کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کو نقصان نہیں دیتی ہیں آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا کرتی ہیں اور آپ کو ایک نیچرل ریزرٹس دیتی ہیں سو فرینز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ اس کو ضرور لگائیں ضرور اپلائے کریں اور ضرور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک اور شئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا پھولیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو نیچے سبسکرائب والے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ ہماری نیو ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اور نیو نیو چیزوں کے بارے میں نیو چیزوں کے بارے میں جان سکیں اپنے سکن کیر سے ریلیٹڈ نیو باڈی سے ریلیٹڈ اپنے ویڈ سے ریلیٹڈ اپنے بالن سے ریلیٹڈ اپنے آئیس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ریلیٹڈ آپ اس نیو ویڈیو چینل میں میری چینل سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں میری ویڈیوز کو اپنی سرینڈز کے ساتھ ضرور شئر کریں لائک کرنا ماتے ہیں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی دماغ ویڈیوز آپ تک پہنچ